یہ بھی امریکہ کا ایک منصوبہ ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کا تسلط قائم کیا جائے پاکستان پر اب بودی جو اس کے سربراہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خطے میں پاکستان کو تنہا کر دیں اس کیلئے ان کی سرگرمی ہے وہ اپنے دورے کے دوران گوادر کے مقابلے میں بنائی جانے والی بندرگاہ جو چاہار ہے اس کی ترقی کے لیے یا اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بیس بلین کی سرمایہ کاری کرنے کے معایدے پر دستخط کریں گے اور تہران میں ہونے والے اس معایدے میں ایک اور معایدہ بھی ہوگا ایلن جی پرانٹس کا اور گیس کریکٹر یونٹس کا ان کے پراجیکٹس بھی اسی معایدے میں شامل ہوں گے اور انہیں یہ دعوت جو ہے وہ ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے دیئے یہاں میں نے کہنا نہیں تھا لیکن میں کہتا جاؤں کہ وہ ایک ایسی گیس پائپ لائن سمندر کے اندر سے بھارت لے جائی جا رہی ہے جو ان کی پچاس فیصد ضرورتیں پوری کرے گی اچھا سوال یہ ہے کہ ہم دن رات ہو رہے ہیں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے گیس ہوگی تو بجلی بھی بن جائے گی آخر ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ وہ والی جو گیس پائپ لائن ہے جو ہمارے ہاں آنی تھی وہ کدھر گئی اور اب کونسا پریشر ہے اب تو امریکی شاہد چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کچھ کام کریں کچھ اشتراک کریں کچھ معاملے کو آقیب ہے اور پھر ایران کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سوکت بھارت کو وہ کوشش کر رہے ہیں یہ امریکنز کا منصوبہ ہے لیکن ایران کے ساتھ ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے اور وہ رشتہ ہے محبت کا پیار کا اسلام کا خدا کا رسول کا میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ امریکی اصل میں چاہتے کیا ہیں ہم سے بھی اور ایران سے بھی اور کر کیا رہے ہیں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکی جو ہیں یہ ان کی تھیوری تھی پتہ نہیں آپ انہیں کیا ہو گیا وہ کہتے تھے کہ اس ریجن میں مختلف ممالک مل جائیں اور وہ آپس کی ترقی جو ہے آپس ایک دوسرے سے وسائل جو ہے وہ کریں لیکن جب سے سی پیک شروع ہوا گلے میں ہڈی اٹک گئی ہے امریکیوں کے اور ان کے معاملات ہی بدل گئے ہیں اب دیکھئے ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے بہت بڑی میں پھر کہہ رہا ہوں بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے اور وہ یہ کہ امریکی جو ہیں وہ بھارت کو نیٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں چاہتے یا ہمیں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں اور پھر وہ ایران کا اس خطے میں کردار بحال کرنا چاہتے ہیں وہ کردار جو شہنشاہ ایران کے دور میں تھا لیکن میں آپ سے کہوں کہ ایرانیوں نے یہ پتہ نہیں کہیں ریکارڈ پر ہے یا نہیں ایک دور میں اب سے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے جب یمن کا معاملہ اٹھا تو ایرانیوں کی خواہش تھی کہ ہمارے جو اسکری ہلکے ہیں وہ کسی طرح سے بیٹھے اور یمن کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے سربراہوں کو یہاں بلا کر معاملہ سیٹل کر آیا جائے پاکستان پتہ نہیں یہ ہمارے یعنی مفاد میں تھا نہیں تھا بظاہر تو لگتا ہے ہمارے مفاد میں تھا اور مفاد میں ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیوں اس تجویز کو نہیں لیا بہرحال میرا اس پہ کوئی تفسرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر آپ کو بتاؤں کہ مودی اب ایران اور افغانستان کو ساتھ ملا کر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے اس پہ ہمارے اسکری ہلکوں کا اور ہمارے وزارت خارجہ کا کیا تفسر ہوگا لیکن جہاں تک چاہ بہار کا معاملہ ہے اسے بہرحال ایران انڈیا اور افغانستان گوادر کا متبادل بنا رہے ہیں اور جو بات کل میں نے کہی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ نیول بیس بنا رہا ہے گوادر میں بہرحال اب اپ گریڈیشن کا معایدہ تو ان کا ہو جانا ہے اور یہ جو درد ہے ان کے پیٹھ میں بھارت والوں کے خاص طال پر اور امریکہ کے چین اور امریکہ دونوں بڑے کھلاڑی ہیں لیکن اب ان کا جو میدان جنگ ہے وہ یہ پورا ریجن ہے لہذا ہمارے بجائے دو بڑے کھلاڑی موجود ہیں جن کی کشیگی بھی ہے اور ان کے باہمی مفادات کی جنگ بھی ہے شاید آپ بکلے نہ چاہتی ہیں خان صاحب گفتو 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 یہیں سے جوڑیں گے اور ایک اور سوال جو میں اسی حوالے سے آپ سے کرنا چاہتی ہوں بریک سے واپس آتے تو پھر کروں گی ٹیک ار بریک بلکم بیک ناظرین خان صاحب بھارت تو اسی محاصر پر ہے کہ پاکستان اکیلا رہ جائے تو کیا چین کے علاوہ بین اور اقوامی سطح پر پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہ جائے گا نہیں نہیں انشاءاللہ رہیں گے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن وہ جو ایک ڈیولمنٹ صاحب بتا رہی تھی وقفے میں جی جی کہ وزارت خارجہ ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ولی محمد جو ہے وہ اکیس آہ آہ تاریخ کو داخل ہوا تھا تفتان کے راستے ایران سے اور اس کے پاس آہ ایران کا جو ہے وہ ویزا موجود تھا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کیسے داخل ہوا کہ اگر پاکستانی تھا تو ٹھیک ہے اگر پاکستانی نہیں ہے ولی محمد تو وہ ہمارے ایران میں کیسے آیا یہاں کیوں داخل ہوا اور میں نے پہلے شاید کہیں کہہ دیا کہ وزیراعظم اور پرائم منسٹر اس میں دوسرا نام آرمی چیف کا تھا کہ ان دونوں ہماری شخصیات کو اہم شخصیات کو یہ واقعہ ہونے کے بعد اطلاع دی گئی تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو پہلے اگاہ نہیں کیا گیا تھا میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے ہمیں اس پر بے پناہ احتجاج کرنا چاہیے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بھارت ہمیں اکیلا کرنا چاہتا ہے دیکھئے بھارت ہمیں اکیلا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ان کے لیے تو اس وقت خود عذاب ہے جب سی پیک اگر بن رہی ہے اور سی پیک بن رہی ہے تو روس آ جائے گا ہمیں جو بہت ساری چیزیں امریکہ نہیں دے رہا روس دے دے گا پھر افغانستان جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے آتوں میں ہوں گئے اور مشتر کے وسطہ سارا ادھر ملا ہوا ہوگا اور یورپ سارا ادھر ملا ہوا ہوگا اور جو مودی صاحب ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ہمیں خود اپنی منجی کے نیچے جو ہے ڈنگوری پھیرنی چاہیے اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری جو زرات ہے ہم مائنس میں ہیں ترقی کچھ نہیں ہے اس میں ملک ذریعہ اب یہ عساق ڈار صاحب کو دیکھنا ہے اب یہ ان کو دیکھنا ہے جو ملک چلا رہے ہیں میں تو نہیں ملک چلا رہا ہوں ملک تو وہ چلا رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم چار سو بلین چار سو بلین کی کپاس آپ بھارت سے درامت کر رہے ہیں ہمیں تو سچی بات یہ ہے شرم آنی چاہیے اور پندرہ بلین کے اب تک ہم ٹماٹر منگوا چکے ہیں تو دیکھئے یہ خلط ہے رمضان آرہا ہے لیکن لوڈ شڑن جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے رات میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک غیر مسلم اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کا صبر کرو مسلمانوں کا یہ متورک مہینہ جو ہے یہ گزر جائے تو پھر چیزیں سستی ہو جائیں گی اس سے بڑی کوئی تنز ہو سکتی ہے پتہ نہیں کہاں حکومتیں پتہ نہیں کس کی حکومتیں ہیں لوگوں کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہو رہا ہے مثلا آپ آپ یہ سبزی اور پھل کی اور رمضان کی بات کر رہے ہیں میں شیئرمن سیڈیے کو اور میں وزیر کیڑ تارک فضل کو ایک انفرمیشن دے رہا ہوں کہ آپ آج ہی تشریف لے جائیے نہیں تو صبح تشریف لے جائیے گا سبزی منڈی اور فروٹ منڈی اسلام آباد میں جو لیٹری نے ہیں ان کے دروازوں پر رکھ کر لوگ یعنی لیٹرین میں جاتے ہیں اس کے اوپر سے پھلان کر وہاں سبزی اور فروٹ بکتا ہے تو اس پر کس کو شرم آنی چاہیے ہماری حالت یہ ہے ہم بھارت سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ہم پتہ نہیں کس کس سے مقابلہ کر رہے ہیں ریجن میں مقابلہ کر رہے ہیں چین کا ساتھ دے رہے ہیں سی پیک بنا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو حلال اور صاف چیزیں ہیں جس جگہ سبزی پڑی ہوتی ہے پھل فروٹ پڑا ہوتا ہے رمضان المبارک آ رہا ہے خدا کی قسم اگر دیکھے تو شاید جانور بھی تو وہ ہمارے ایریا میں کیسے آیا یہاں کیوں داخل ہوا اور میں نے پہلے شاید کہیں کہہ دیا کہ وزیراعظم اور پرائم منسٹر اس میں دوسرا نام آرمی چیف کا تھا کہ ان دونوں ہماری شخصیات کو اہم شخصیات کو یہ واقعہ ہونے کے بعد اطلاع دی گئی تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو پہلے اگاہ نہیں کیا گیا تھا میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی حق نہیں ہے ہمیں اس پر بے پناہ احتجاج کرنا چاہیے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ بھارت ہمیں اکیلہ کرنا چاہتا ہے دیکھئے بھارت ہمیں اکیلہ نہیں کر سکتا ان کے لیے تو اس وقت خود عذاب ہے جب سی پیک اگر بن رہی ہے اور سی پیک بن رہی ہے تو روس آ جائے گا چیزیں امریکہ نہیں دے رہا روس دے دے گا پھر افغانستان جو ہے اس کی بہت سارے چیزیں ہمارے آتوں میں ہوں گئے اور مشتر کے وسطہ سارا ادھر ملا ہوا ہوگا اور یورپ سارا ادھر ملا ہوا ہوگا اور جو مودی صاحب ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن ہمیں خود اپنی منجی کے نیچے جو ہے ڈنگوری پھیرنی چاہیے اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری جو زراعت ہے ہم مائنس میں ہیں ترقی کچھ نہیں ہے اس میں ملک ذریع ہے اب یہ عساق ڈار صاحب کو دیکھنا ہے اب یہ ان کو دیکھنا ہے جو ملک چلا رہے ہیں یہ جو درد ہے ان کے پیٹ میں بھارت والوں کے خاص طور پر اور امریکہ کے چین اور امریکہ دونوں بڑے کھلاڑی ہیں لیکن اب ان کا جو میدان جنگ ہے وہ یہ پورا ریجن ہے لہذا ہمارے بجائے دو بڑے کھلاڑی موجود ہیں جن کی کشیگی بھی ہے اور ان کے باہمی مفادات کی جنگ بھی ہے شاید آپ بس پر لینا چاہتی ہیں لیجی خان صاحب گفتو گفلہ یہی سے جوڑیں گے اور ایک اور سوال جو میں اسی حوالے سے آپ سے کرنا چاہتی ہوں بریک سے واپس آتے تو پھر کروں گی ٹیک ار بریک بلکم بیک ناظرین خان صاحب بھارت تو اسی محاصر پر ہے کہ پاکستان اکیلا رہ جائے تو کیا چین کے علاوہ بین اور اقوامی سطح پر پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہ جائے گا نہیں نہیں انشاءاللہ رہیں گے اس پر بات کرتے ہیں لیکن وہ جو ایک ڈیولمنٹ صاحب بتا رہی تھی وقفے میں جی جی کہ وزارت خارجہ ہماری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ولی محمد جو ہے وہ اکیس تاریخ کو داخل ہوا تھا تفتان کے راستے ایران سے اور اس کے پاس ایران کا جو ہے وہ ویزا موجود تھا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کیسے داخل ہوا کہ اگر پاکستانی تھا تو ٹھیک ہے اگر پاکستانی نہیں ہے ولی محمد میں آپ سے کہوں کہ ایرانیوں نے یہ پتہ نہیں کہیں ریکارڈ پر ہے یا نہیں ایک دور میں اب سے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے جب یمن کا معاملہ اٹھا تو ایرانیوں کی خواہش تھی کہ ہمارے جو اسکری ہلکے ہیں وہ کسی طرح سے بیٹھے اور یمن کے جتنے بھی گروپس ہیں ان کے سربراہوں کو یہاں بلا کر معاملہ سیٹل کر آیا جائے پاکستان پتہ نہیں یہ ہمارے یعنی مفاد میں تھا نہیں تھا بظاہر تو لگتا ہے ہمارے مفاد میں تھا اور مفاد میں ہے لیکن مجھ نہیں پتا تھا کہ ہم نے کیوں اس تجویز کو نہیں لیا بہرحال میرا اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور پھر آپ کو بتاؤں جی کہ مودی آپ ایران اور افغانستان کو ساتھ ملا کر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں مجھ نہیں بتا اس پہ ہمارے اسکری ہلکوں کا اور ہمارے وزارت خارجہ کا کیا تبصرہ ہوگا لیکن جہاں تک چاہ بہار کا معاملہ ہے اسے بہارحال ایران انڈیا اور افغانستان گوادر کا متبادل بنا رہے ہیں اور جو بات کل میں نے کہی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ نیول بیس بنا رہا ہے گوادر میں بہرحال اب اپگریڈیشن کا معایدہ تو ان کا ہو جانا ہے اور یہ بھی امریکہ کا ایک منصوبہ ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کا تسلط قائم کیا جائے پاکستان پر اب بودی جو اس کے سربراہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خطے میں پاکستان کو تنہا کر دیں اس کی لئے ان کی سرگرمی ہے وہ اپنے دورے کے دوران گوادر کے مقابلے میں بنائی جانے والی بندرگاہ جو چہار ہے اس کی ترقی کے لیے یا اس کی اپگریڈیشن کے لیے بیس بلین کی سرمایہ کاری کرنے کے معایدے پر دستخط کریں گے اور تہران میں ہونے والے اس معایدے میں ایک اور معایدہ بھی ہوگا ایلن جی پرانٹس کا اور گیس کریکٹر یونٹس کا ان کے پراجیکٹس بھی اسی معایدے میں شامل ہوں گے اور انہیں یہ دعوت جو ہے وہ ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے دیے یہاں میں میں کہنا نہیں تھا لیکن میں کہتا جاؤں کہ وہ ایک ایسی گیس پائپ لائن سمندر کے اندر سے بھارت لے جائی جاری ہے جو ان کی پچاس فیصد ضرورتیں پوری کرے گی اچھا سوال یہ کہ ہم دن رات ہو رہے ہیں گیس نہیں بجلی نہیں گیس ہوگی تو بجلی بھی بن گیا گی آخر ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ وہ والی جو گیس پائپ لائن ہے جو ہمارے ہاں آنی تھی وہ کدھر گئی اور اب کون سا پریشر ہے اب تو امریکی شاہد چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کچھ کام کریں کچھ اشتراک کریں کچھ معاملے کو آقیب ہے اور پھر ایران کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سوقت بھارت کو کوشش کر رہے ہیں یہ امریکنز کا منصوبہ ہے لیکن ایران کے ساتھ ہمارا ایک اور رشتہ ہے محبت کا پیار کا اسلام کا خدا کا رسول کا میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ امریکی اصل میں چاہتے کیا ہیں ہم سے بھی اور ایران سے نہیں اب انہیں کیا ہو گیا وہ کہتے تھے کہ اس ریجن میں مختلف ممالک مل جائیں اور وہ آپس کی ترقی جو ہے آپس ایک دوسرے سے وسائل جو ہے وہ کریں لیکن جب سے سی پیک شروع ہوا گلے میں ہڈی اٹک گئی ہیں امریکیوں کے اور ان کے معاملات ہی بدر گئے ہیں اب دیکھئے ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے بہت بڑی میں پھر کہہ رہا ہوں بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے اور وہ یہ کہ امریکی جو ہیں وہ بھارت کو نیٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں چاہتے یا ہمیں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں اور پھر وہ ایران کا اس خطے میں کردار بحال کرنا چاہتے ہیں وہ کردار جو شہنشاہ ایران کے دور میں تھا لیکن